موسیقی بے حرمتی ان کی گوارہ نہیں ہونے دینا اب دوبارہ نہیں یہ پیغام ہے نو مائی کا جس کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیریز آف ایونٹس ہم نے آج مل بھر میں دیکھے ریلیاں نکالی گئیں اور اس موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوئی وہاں پر وزیر آزم شہباز شریف صاحب موجود تھے کیونکہ وہ شہدہ کے ورسہ سے اظہار ایک جہتی کی تقریب تھی کابینہ کا خصوصی جلاس ہوا اس میں کیا کچھ ہوا وہ بھی بات کریں گے شامی صاحب ایک سیاہ دن آج اس کی یادیں تلقی یادیں زخم تر و تازہ ہیں سیاہ دن تو تھا اور جو کچھ ہوا اس دن اس پر ظاہر ہے ہمارا دل جو ہے خون کے آنسوں روتا ہے اور جس بھی آنکھ نے دیکھا ہے وہ عشق بار ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے اس کی مقمل تحقیقات ہونی چاہیے یعنی ابھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے اس میں مگر یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو ہماری ریاست کا رد عمل تھا اس پر بھی آپ اتمنان کا اظہار نہیں کر سکتے اچھا ایک سال گزر گیا گزر گیا اور یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک سو چھے جو ملزم ہے نا وہ اس مقدمے میں اس معاملے میں وہ پکڑے گئے یا فوج کی کسٹڈی میں ہیں ان میں سے بیس جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں اور چھاسی جو ہیں وہ ان پر مقدمہ چل رہا ہے یا چل چکا ہے ابھی یہ معلوم نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ ہزاروں افراد ہمارے جیلوں میں ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سارے معاملے کی تفتیش و تحقیق ہوتی چالان ہوتا مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ملزموں کو صفائی کا موقع ملتا اور جس کے خلاف جرم ثابت ہوتا اسے کڑی سزا دے دی جاتی ہے آج شہباز شریف صاحب نہیں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ایسا کریں گے مگر یہ دیکھیں ایک سال ایک سال گزر چکا ہے ملک کا وزیراعظم سوال اٹھا رہا ہے ذرا سنیں کیا فرما رہے تھے سنہیے جی یہ سوال تو ہر شخص پوچھ رہا ہے نا اب ہمارا عرفان صدیقی صاحب ہے انہوں نے بڑا زوردار قانم لکھا ہے اس کا ذرا آخری فکر ہے ذرا مرادہ کریں مانا کہ یہ ہماری تاریخ میں اپنی نویت کی پہلی سنگین ترین مجرمانہ واردات ہے اور ہم ایسی وارداتوں سے نبٹنے کا کوئی تجربہ نہیں اپنی نویت کی پہلی مختلف نویت کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں مگر پہلی سنگین واردات تو نہیں بڑی سنگین وارداتیں ہو چکے محلق اسلحہ سے لیس تربیت یافتہ دہشتگرد بھی ایک ہی دن شرک و غرب کی دو سو سے زائد عسکری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنا سکے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انتظامیہ عدلیہ اور فوج سمیت تمام ریاستی اجزاء ترقیبی کسی ٹھوس فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور نو مئی تیرے نیم کشکی طرح سیاست کے سینے میں پیوست رہے اور اس سے رستہ لہو سیاسی استحکام کی رگوں میں بارود بھرتا رہے نو مئی کے تصور تراشوں منصوبہ سازوں سہولت کاروں اور بلوائیوں کے خلاف قانون و انصاف کی سست روی کا سبب جو بھی ہے اس سے ریاست اور فوج کے بیانیے کو نقصان پہنچا ہے کوئی میرے دل سے پوچھے اب دیکھیں بغیر مقدمہ چلائے لمبی قید میں پڑے لوگوں سے ہمدردی فطری عمر ہیں جس کا مدارہ آٹھ فروری کو ہوا یہ عرفان صدی کی ساتھ فرمائے تین سو پینسٹ دنوں اور تین سو پینسٹ راتوں کے بعد کسی نئے اعلامی ہے یا تازہ پریس کانفرس سے کام نہیں چلے گا اگر فوج کے بقول نو مئی کو بلانا اور معاف کرنا ممکن نہیں اور بجا طور پر ممکن نہیں تو اسے برف کی دیواروں والے سرد خانوں میں پھینک دینا بھی کار دانش نہیں یعنی ہم عرفان صدی کی صاحب آپ یہ عرفان صدی کی صاحب کہہ رہے ہیں آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوئے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمدردی کا ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو اب آپ دیکھیں ہم ابھی تک اس بحث میں مبتلا ہے کہ یہ ان کے خلاف مقدمیں سیول عدالت میں چلنے چاہیے یا فوجی عدالت میں چلنے چاہیے اور اتنا لمبا وہ ایک قسم کا ریمانٹ ہو گیا یہ کونسا انصاف ہے اور کونسا قانون ہے کہ لوگ ایک سال تک جو ہیں وہ برزخ میں پڑے رہے ہیں اور ان کے معاملات پر کوئی یعنی کوئی فیصلہ کون نتیجے پر ہم نہ پہنچے دیکھئے یہ سوال تو عدالتی نظام انصاف ہے نہیں ہمارا عدالتی نظام تو ہمارے پورے نظام سے جڑا ہوا ہے ہمارے انتظامیاں ہمارے تفتیشی ادارے ہمارا عدالتی نظام اور ہمارے دفاعی ادارے ان سب کی یہ دمہ داری ہے اب فوج فوج نے اپنے بعض لوگوں کے خلاف تو کاروائی کی ہے اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کی تقرری کو روکنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا اور یہ ایرفان صدیقی صاحب بھی یہ لکھ رہے ہیں یہ تو بغاوت تھی اور وہ کہہ رہے ہیں شعباز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب بھی خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں بغاوت تھی اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں مقرر کرنے سے آسم منیر صاحب کو مقرر کرنے سے روکنا مقصود تھا سننے سر ذرا سازش کے تانے بانے کدھر سے ملا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب ذرا دکھائیے جی اب ایرفان صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں منصوبے کا اگلا مفروضہ یہ تھا کہ فوج اس یلغار کا ترکی میں ترکی جواب دے گی ہر سو کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے خون کی ندیاں بہیں گی اور اس کشتوں خون سے تیسرا مرلہ جنم لے گا فوج کی صفوں میں اشتعال اٹھے گا اور پہلے شریک منصوبہ سرپرست پوری قوت سے متحرک ہوں گے بغاوت کا لاوہ پھوٹے گا جو جنرل آسم منیر سمیت سب کچھ بہا کر لے جائے گا اور ایک نیا جنرل مسلط سنبھالے گا اور عمران خان اسکری بگگی میں سوار ہو کر وزیر آزم ہاؤس پہنچیں گے انقلاب مکمل ہو جائے گا اور مخالفین کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کسی بھی کام یا بغاوت کے بعد کام ران لشکری ہار جانے والے مخالفین سے کرتے ہیں دس سالہ پلان ہے یہ بات کہیں جا رہی ہے بھئی اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر رد عمل وہی ہونے چاہیئے تھا جو ہوا پھر تفتیش کیوں نہیں ہوئی پھر مقدمات کیوں نہیں قائم ہوئے پھر ہمارا پورا قانونی نظام کیوں حرکت میں نہیں آیا تو ہم نے اب ایک سال کے بعد ہم پرس کانفرسے کر رہے ہیں بیاناتیاری کر رہے ہیں جناح ہاؤس میں مریم صاحبہ نے بھی یہی بات کیا مریم صاحبہ بلکل گئی ہے وہاں اس لیے بات یہ ہے کہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے جو نقصان ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں بلکل اب کیا یہ ایک جذباتی رد عمل تھا کیا یہ ایک منصوبہ بندی تھی اور منصوبہ بندی تھی تو کون کون منصوبے میں شریک تھا اب دیکھیں عمران خان اس وقت اس دن جیل میں تھے اب آپ کہتے ہیں کہ منظم منصوبہ تھا ان تک یہ کیسے آپ کیسے کڑی عمل آئیں گے اور کیسے یہ بات ثابت ہوگی اور یہ بات آپ کو بتانا پڑے گا اگر یہ پہلے منصوبہ بنا ہوا تھا اور کردار لوگوں کے متین ہو چکے تھے کام متین ہو چکا تھا اس کے شواہت پیش کرنے پڑیں گے سر عمران خان صاحب اندر تھے لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب وہ گرفتار ہو گئے اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ریکارڈڈ بیان آتا ہے اس رشتیال پھیلا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اب صرف بات کرنے سے تو بنتا نہیں ابھی تو ہم دیکھیں ذولفکار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ وہ کیا مقدمہ ہے کہ ذولفکار علی بھٹو نے سادش کی تھی ابیٹر تھے نوا محمد احمد خان کے قتل کی ابیٹر تھے نا اس لیے ان کو پھانسی کی صدا ہو گئی کہا جے وزیراعظم ہوں اس میں بیٹھ کر یہ ابیٹمنٹ کر رہے تھے پھر آج کیا کہتے ہیں ہم آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آج ہماری سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو ابیٹمنٹ ثابت کرنی ہوتی ہے نوائی تو بات یہ بہت دارش یہ ہے کہ یہ اس معاملے میں اب سیاست بھی تو ہو رہی ہے نا کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان اس کی سیاست کا ایک بڑا فریق ہے ایک بڑی جماعت ہے آج بھی اپوزیشن کی قیادت اس جماعت کے پاس ہے قومی اسمبلی میں کی پی کے میں ان کی حکومت ہے تو جب آپ اس میں اتنی شدت کے ساتھ یہ چیزیں اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ پھر سیاست بھی جڑ جائے گی اس کا فائدہ بھی پہنچے گا ان کو وہ ہی اس کی آر میں پناہ لیں گے اور آپ اس پہ وار کریں گے تو یہ باتیں بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور ہماری جو تاریخ ہے کیونکہ ہم نے بار بار سیاست کو اور اختیار کو اور طاقت کو استعمال کیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف اس لیے ہماری تاریخ میں وہ جو پیدا ہوا ہے تو میری گزارش یہ ہے جن لوگوں نے کوئی کاروائی کی ہے جن کے خلاف شواہد موجود ہیں ان کے پر مقدمہ چل جانا چاہیے تھا کسی نتیجے پہ پہنچ جانا چاہیے تھا سید محمد علی صاحب نے سر ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم سید محمد علی صاحب جی والیکم السلام بہت شکریہ شاہ صاحب یہ بتائی ہے کہ اب یہ نو مئی کو ایک سال ہو گیا اب ہم جتنی بھی شدت سے ان واقعات کو بیان کریں اس پہ جتنا بھی ادارے افسست کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک سال کے دوران ہماری ریاست جو ہے اس نے تساحل سے کام کیوں لیا ہے اور ہمارے قانونی ادارے ہمارے تفتیشی ادارے جو ہیں وہ تہ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ذمہ داروں کے خلاف وہ کاروائی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی اس کا کیا مدعوہ ہوگا آپ بہت اہم سوال کیا آپ نے دیکھیں اگر ایک غیر جذباتی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں تو اس کے تین پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں پہلی بات بلکل میں آپ سے متفق ہوں کہ جو توقعات آج کے جو تمام بیانات سامنے آئے ہیں اور ایوین ڈی جی آئی سپی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس افسوس اور دکھ کی ترجمانی کرتے ہیں جو کہ پاک فوج اور اس کی قیادت کی جانب سے بروقت اور بھرپور انداز میں جو نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگ تھے ان کی بروقت اور بھرپور انداز میں ان مقدمات کو منطقی انجام تک نہ پہنچنے کے نتیجے میں جس کا اظہار ہو رہا ہے لیکن اس کے جو دو پہلوں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ریاست کی جب بات کی جاتی ہے تو پچھلے چند دنوں کے دوران پہلی دفعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بات واضح کی جائے کہ ریاست جو ہے وہ صرف فوجی قیادت یا اس کا نام نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کا میری شاید اتنی عمر نہیں ہے جتنا تجربہ ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پہلی دفعہ ایون فوج کی جانب سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ ریاست کے دو اور بڑے اہم ستون ہیں خصوصاً پارلیمان اور عدلیہ جن کا اپنے اپنے دارہ اختیار میں بروقت بھرپور اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنا ریاست کے استحکام جمہوریت کے تسلسل اور یہ جو تمام بہران ہے اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے تو یہ بنیادی معافی ضمیر جو ہے فوج کے بیانیے کا یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سیاسی قیادت نے بھی آواز میں آواز ملائی ہے اس سے یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس بات کا شدت سے اعتراف ہے کہ وہ فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں تو جو تیسرا پلر ہے ریاست کا وہ عدلیہ ہے میں سمجھتا ہوں اس پورے بہران کے پرام اور بابقار آئینی اعتبار سے نکلنے کا واحد راستہ ان تمام مقدمات کی بروقت بھرپور اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں پرائیٹی بیسس پہ پروزیکیوشن ہے اور جو افراد جن کے بارے میں بالکل واضح شواہد اور ثبوت موجود ہوں ان کو یعنی کہ منطقی انجام تک پہنچانا ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں موجودہ بہران سے اور یہ ریاست کے ریاستی ڈھانچے اور اس کے مختلف پلرز کے درمیان جو اس وقت معاملات ہیں ان کو ان سے بھی عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات شامی صاحب کہ ہم یہ کوشش کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک پریسیڈنس نہ بن جائے کہ جناب آج تک جتنے بھی پاکستان میں سیاسی نظام اور سیاسی سیٹ اپس بنے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے بہت سی پارٹیوں کے اختلافات رہے ہیں لیکن براہ راست ریاستی اداروں کے اوپر اس طرح حملہ کرنے کی جو ریت ہے اگر یہ پڑ گئی اور یہ آئین اور ہماری عدلیہ نے اس کا ستباب نہیں کیا تو پھر ایک نون سٹیٹ ایکٹر اور سیاسی جماعت میں کیا فرق رہ جائے گا اور مستقبل میں ہماری ریاست اور آئین کا کیا مستقبل ہے شاہ صاحب ابھی تک تو ہم اس سوال کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ مقدمہ چلانے کا فورم کون سا ہے فوجی عدالتوں میں مقدمے چلیں گے یا سیول عدالتوں میں چلیں گے یعنی آپ برطانی میں جب ہنگامیں ہوئے تھے جن کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں دن رات عدالتیں لگی تھی اور انہوں نے یعنی ایک اس کو ہنگامی بنیادوں پر سزائیں دی تھی لوگوں کو اور ہم ابھی ہماری تو عدلیہ جو ہے ہمارا عدالتی نظام ہماری مقننہ ہم سب جو ہیں ایسا لگتا ہے یہ تماشائی ہیں خاموش اور اس کا احساس نہیں کر رہے جو رفتار مطلوب ہے اور جس طریقے سے صرف گفتار سے کام لیا جا رہا ہے اور رفتار سے کام نہیں لیا جا رہا اور تیز رفتاری سے اقدامات نہیں کیا جا رہے اور پھر یہ بھی بات ہے اب یہ دیکھئے کہ اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر معذرت کا اظہار کیا جائے تو پھر بات آگے ہوگی تو گویا معذرت کا بھی کوئی خانہ جو ہے یا کوئی معاملہ جو ہے وہ بھی تو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا سر ایڈ کر لیں کہ آرمی چیف صاحب کا آج ایک بیان ہے وہ کہہ رہے جی جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھواتا ہو سکتا ہے اور نہ ڈیل ٹھیک ہے تو یہ کوئی معذرت جو ہے اس کے بھی معاملات ہوں گے نا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا دیکھیں پچھلے تقریباً بہتر گھنٹے کے اندر تین معاملات جو بھی آپ کے ہمارے ساتھی نے بھی بیان کیے ان کو آپ مربوط کر کے دیکھیں آپ نے بلکل صحیح نشان دہی کی کہ ایک یعنی کہ limited olive branch جو ہے وہ آفر کی گئی ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہ معذرت کا اظہار اظہار ندامت وہ starting point ہو سکتا ہے جس سے ان تعلقات اور اس کے repair کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں پی ٹی آئی کے بانی کے جانب سے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا کہ جناب میں کس بات کی معذرت کروں تو اب آج جو آرمی چیف سے جو بنصوب بیان سامنے آیا ہے وہ بہت واضح اور clear اور میں سمجھتا ہوں سنجیدہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی مسالحت نہیں کی جائے گی آہ ان لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے جو propaganda سوشل میڈیا پہ فوج کے اور کی تریادت کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کو digital دہشتگردی قرار دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تجربے اور آپ کی جو جہاں دیدہ بصیرت ہے اس کے باوجود میری ناکس رائے میں جو اس وقت سپیس ہے مذاکرات کی یا اس کے امکانات مجھے فیل وقت نظر نہیں آ رہے اور اس کی بنیادی وجہ نہ صرف پیڈی آئی کی قیادت کا غیر لچکدار رویہ ہے بلکہ اپنے نو مئی کے جو طرز عمل ہے اور سوچ ہے اس پہ اظہار ندامت نہ ہونا اور اس کے اوپر ہڑ درمی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمہوری آئینی اور قانونی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا واحد راستہ اس وقت پر امن اور آئینی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ کو ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایک بائی سٹینڈرڈ اور سٹیٹس کو کے تحت نہیں چل سکتے اور اس کے قومی سلامتی آئین سیاسی استحکام کے لیے جو خطرات کے بادل منڈا رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تاکہ اس بہران سے ہم نکل سکیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو اور یہ جمہوری اور آئینی نظام جو ہے اس کے اوپر عوام اور ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کا اعتماد بھی بحال کیا جا سکے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ بریک کے بعد آتے ہیں تو ہمیں وہ کمیٹی کی بھی بات کرنی ہے کابینہ کمیٹی جس نے ریپورٹ پیش کیا ہے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی نو مئی دوزار تئیس جب حملہ ہوا راولپنی جی ایس کیو جینا ہاؤس فیصلہ باد میں آئی ایس آئی کا دفتر پی ایف بیس میاں والی اسکری ٹاور لہور حمزہ کیم گجرہ والا کینٹ یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں پر حملے ہوئے اور دلخراش مناظر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں لیکن ان واقعات کے بعد شامی صاحب آج جو اجلاس ہوا کابینہ کا خصوصی اجلاس اس میں بتایا گیا کہ جی نگران دور میں یعنی ابھی جنوری کے مہینے میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی نے وزیر قانون سربراہی کر رہے تھے جی سر بالکل وزیر قانون اس کی سربراہی کر رہے تھے احمد عرفان اسلم صاحب اس میں مرتضی صلنگی صاحب بھی تھے اس میں خلیل جورج بھی تھے اور اس میں ویسے ابتدائی تو آپ پر سرفراز بکٹی بھی دے لیکن وہ کیونکہ استیفہ دے گئے تھے تو پھر کاکڑ صاحب جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے تو جو ریپورٹ پیش کی انہوں نے بھی ریپورٹ پیش کر دی ہے مگر وہ ریپورٹ کابینہ کے سامنے پیش ہو گئی ہے لیکن پبلک کے سامنے نہیں ہوئی اور ابھی اس کی تفصیل نہیں آئی ہے بھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے آزم نزی طارد صاحب نے سر کیا فرمایا دکھا دیتے ہیں دکھائیے جی کیا فرمایا دیکھیں اب یہ ریپورٹ جو ہے حکومت کو چاہیے کہ اسے منظر عام پر لے آئے اسے شائع کر دی جائے تاکہ لوگ جان سکیں کہ کیا بات کس دلیل کے ساتھ کہی گئی ثبوت کیا ہے اس میں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بند گلی میں نہ لے جائیں اگر تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ بڑی قانون کی حاکمیت یہاں قائم رہی ہے اور ایک تسلتل چلا آرہا ہے اور ایک یہ ایک احسا تجاوز ہو گیا ہے تو پھر تو پھر معاملہ مختلف تھا لیکن اگر تجاوزات سے بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ اور بار بار آئین کو اور قانون کو پامال کیا گیا ہے اور ہم نے سب اسے ٹھنڈے پیٹو برداشت دیا ہے مشرقی پاکستان پر فوجی کاروائی ہوئی کرنے والوں کو سزا ملی جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یا یہ خان نے جو اقتدار پر قبضہ کیا ہے وہ بلکل غیر قانونی عمل تھا غیر آئینی عمل تھا اور انہوں نے اس کو سبوتاش کیا ہے دستوری پروسس کو ان کو کسی نے پوچھا پورے عزاز کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد ہمارے ہاں کتنی کاروائییں ہوئی ہیں کتنے مشکلات ہم نے دیکھی یہ تیارہ کا حادثہ ہوا جنرل زیاو الحق کا آج تک اس کے ذمہ داروں کا پتہ چلا تو ہماری گدارش یہ ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے لیکن اگر ہم اس کو بہت پھیلا دیں گے اور اس میں سیاست نہ داخل ہو جائے پھر سیاست جب داخل ہوگی تو سارے بیانییں جو ہیں وہ اس سے آلودہ ہو جائیں گے اور اس وقت ہم نے ماضی میں کئی بار ایسا کیا ہے اب کاراتی میں بہت سے واقعات ہوئے اور کتنے لوگوں کی جان لی گئی بارہ مئی کا واقعہ ہوا کس طریقے سے وہاں حملے کیے گئے جب افتخار چودیسہ وہاں گئے کوئی پکڑا گیا اس کے بعد اور پھر یہ جو ہماری تاریخ ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم ذرا سنبھل کے بات کریں اور اسے سیاست سے آلودہ نہ ہونے دیں اور اس سے ایک الگ رکھیں اور اگر اس میں وہی معاملہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی ورسس ادرس شروع ہو جائے گا معاملہ اور تو پھر الجھاؤ پیدا ہوگا اور اس کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نکلنے چاہیے شامی صاحب آپ اسی شو میں ایک دفعہ فرمارے تھے کہ جی اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے بعض اوقات پیچھے بھی تو نہیں وہ داہر ہے اس کو سبق تو حاصل کرنا ہوتا ہے جب وبا پھیلتی ہے نا تو وبا کا مقابلہ اور طریقے سے کیا جاتا ہے اور جہاں پہ کسی فرد پر کوئی بیماری حملہ آور جائے اس کا علاج اور طریقے سے ہوتا ہے وہ تو پھر ایک ویکسین لگانی پڑتی نا آپ کو بہت وسیع پہ مانے پر کرونا کا مقابلہ کیسے کیا آپ نے یہ جو وائرس پھیلا ہے ہمارے ملک میں جس نے آئین شکنی کا اور قانون شکنی کا اور پھر سیاست میں جو آلودگی ہوئی ہے ہمارے ادارے جس طرح آلودہ ہوئے ہیں تو اس کے بھی تو ہمیں مدد نظر رکھنا پڑے گا نا اور یہ خواجہ آشف صاحب کہہ رہے تھے بھئی تو وزیر آزم کی ثواب دید ہے جس کو چاہیں آرمی چیف بنا ہے ملکل ہے لیکن کوئی طریقہ سلیقہ بھی تو ہمیں سیکھنا چاہیے نا ابھی تو ہم یہ تائی نہیں کر سکے کہ ایکسٹینشن کتنے سال کی دینی ہے نہیں دینی ہے ہر سال ہر وقت جب ٹینور پورا ہوتا ہے جھگڑا پڑ جاتا ہے کوئی انڈیا نے تیہ کر دیا سینئر موسٹ جو ہے وہ آرمی چیف ہوگا تو آپ نے سپریم کورٹ میں تیہ کر دیا کہ سینئر موسٹ ہوگا تو ہمیں بھی کوئی انسٹیٹویشنلائز بھی کرنا چاہیے انہیں چیزوں کو تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے وزیر آزم جو چاہے کر لیں اور آنکھیں بند کر کے حضب اختلاف والے جو چاہے کر لیں ایسے معاملہ نہیں چلے گا ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے آرمی چیف تو فرما رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں جلی آرمی چیف اپنی جگہ ہے سر لیکن سوال میرا یہ ہے ان کا احترام ہمارے سارا اکھوں پر ان کا کہا تو یہ تو معاملہ پر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا نا ایک سال جو ہے کوئی لٹک تک کیوں چلا آ رہا ہے اس کا جواب تو پھر ان کے بھی ذمہ ہیں نا شامی صاحب یہ کہا گیا کہ جی ست کے دل سے معافی مانگے جج زیبہ سے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے جا کے معافی مانگ لی تھی نا تو لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ تو ان سے جب گفتگو کریں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے نارمل حالات ہوں گے ابھی تو وہ جیل میں ہیں ہم جا کے کوئی براہ داستہ ان سے بات کر نہیں سکتے کوئی کوئی کچھ کہا دیتا ہے ان کے بارے میں کوئی کچھ کہا دیتا ہے ابھی تو یہی معلوم نہیں ہو رہا کہ مروض صاحب سے کیا کہا اور دوسرے سے کیا کہا تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہو حالات نارمل ہوں کمیونکیشن ہو سکے بات چیت ہو سکے پھر غلطی کا احساس بھی دلائے جا سکتا ہے اور اس کا اعتراف بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑا ہمیں نارملائز بھی تو کرنا ہوگا نا چیزوں کو سر آج وہ جو تقریب ہو رہی تھی مرکزی اس میں علینا عاصر رزوی صاحب شہدہ کے وارثان تھے ان کی بیگوات تھیں ان کے بچے تھے ان کے والدین تھے جن کے سوہاگ قربان ہو گئے پاکستان پر جن کے بیٹے قربان ہو گئے پاکستان پر چراغ گھروں کے جن کے باپ قربان ہو گئے تو ایک بڑا رکت انگیز منظر تھا آنکھوں سے آنسو بہتے تھے وزیر آدم بھی رو رہے تھے اور ہمارے آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی لیکن بہرحال اور وہ جو علی علی ناصر رزوی آئی جی ہے نا اسکوید اسلام آباد کے یہاں ڈی آئی جی آپریشنز سے ان میں ایک آنکھ زائع ہو گئی اب دیکھئے جو بھی ہنگامیں ہوتے ہیں اور جو موبز جو ہیں حجوم جب حملہ آور ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے والے لوگوں پر اداروں پر تو ان کے وہ بھی تو آخر کسی کے باپ ہیں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے سوہاگ ہیں پھر کیا گزرتی ہے اس وقت کیا گزری سر زرہ دکھا ان کی زمانی سوڑے سر زرہ ایک آنکھ جو ان کی اس کا ذکر کیا لیکن سر عظم انہیں نے کیا ظاہر کیا اس پر وہ بھی ذرا دکھا تھے دکھائیے جی وہ بھی ایک بڑا ایک کمال کی بار تو انہیں کی ہے دیکھئے علی ناصر رزوی صاحب زندہ بات سلام ان کو بھی دیکھئے یہ بھی جب یہ بھی ایک تو ہے نا ایک عام کسی کے گھر پر حملہ کرنا کسی کو نشانہ بنانا اگر وہ حجوم میں سے کوئی بنائے اس کی تعریف کی جائے گی دیکھئے نا تو یہ بھی جو لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں املاق کا تحافظ کرتے ہیں جانوں کا تحافظ کرتے ہیں اپنی جان اتلی پر رکھیں ان کو بھی تسلام کرنا جائے بریک لیتے ہیں جن بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختمتہ ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی